موسیقی سلاللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ ارائیت فرما دیتا ہے ویورز بہت خوبصورت بات ہے جی آم آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ویورز ہم نے ایک کلو جامن لیا ہے ان جامنوں کو ہم نے کسی شاپر کے اندر کر کے فریچ کے اندر ویورز ہم نے انہیں رکھ دینا ہے تاکہ یہ ذرا سوفٹ ہو جائیں اچھی طرح سے ویورز ہم چاہیں تو نرم نرم جامن کا اسی وقت بھی بنا سکتے ہیں سرکہ ہم اس وقت بنانے لگے ہیں تو سرکے کے ساتھ ویورز آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گی کہ ہم نے سرکے کے ساتھ ساتھ کیا بنانا ہے ہم نے جامن کے کٹھلیوں کا پاورڈر بھی بنانا ہے ہم نے جامن کے چھلکے کا پاورڈر بھی بنانا ہے اور آپ کو پورا پروسس سمجھانا ہے کہ سب کچھ ہم نے کیسے کیا اچھا ویورز تین چار چار دن کے لئے میں نے جامون کو شاپن میں پیک کر کے ہم نے اسے فریج میں رکھ دیا تھا کیونکہ یہ ایک پورا ایک پروسس ہوتا ہے جس میں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہلکہ ہلکہ سا فنگس لگ گیا ہے جب ہم فریج جامون کو نمک دال کے اچھی طرح سے اپنے ہاتھ سے مسلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فٹا فٹ سے مسلت ہو جاتے ہیں لیکن اس کا جو سرکہ بنتا ہے وہ لاسٹنگ نہیں ہوتا جلدی خراب ہو جاتا ہے اس میں بھی فپوندی آ جاتی ہے لیکن جب ہم فپوندی کا پروسس پہلے کر دیتے ہیں یعنی اس میں فنگس لگا دیتے ہیں ہم خود سے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سرکہ بہت عرصتہ خراب نہیں ہوتا تو اب میں نے چونکہ اسے فریج میں رکھا تھا میں پوری فورس لگا رہی ہوں لیکن یہ میرے ہاتھوں سے مسلہ نہیں جا رہا یہ تو ہوگا پھر تارے تھنڈے ہو گئیں اکڑ گئیں اب ہم نے اس کے اندر بھی بس ڈالنا ہے نمک نمک ہم اس کے اندر دو ٹیبل سپون ڈالیں گے اور نمک ڈالنے سے سوٹ بھی ہو جاتا اس کا ٹیسٹ سرکے کا ب مسل رہی ہے لیکن مجھ سے نئی مسلہ جا رہا مجھے لگ رہا ہے مجھے دوسرا ہی پروسس اس کے لئے یوز کرنا پڑے گا تو خیر ابھی دیکھتے ہیں جتنا ہو جاتا ہے کرتے ہیں ادر وائز پھر میں دوسرے طریقے سے اس کو کروں گی بیبرز یہ ایک اپنے ذرن میں بات سکتی ہے کہ آپ نے پانی کو بالکل ٹچ نہیں کرنا آپ کا برطن بھی سوکا ہوا ہو آپ کے ہاتھ بھی خوشک ہو اور جتنا جامون کو اپنا موسٹر ہے بس وہی کافی ہے اچھے بیبرز یہ دیکھیں اب ہم نے اس طرح سے جامون کے گودے کو الگ کر دیا ہے سارے کے سارے گودے کو اور گھٹلیوں کو ہم نے کر دینا ہے سیپریٹ تو یہ ایزیسٹ وے ہے یہ تو ہے تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے لیکن بس اب کیا کرنا پڑے گا کیونکہ میرے ہاتھوں سے تو یہ مسلہ ہی نہیں جا رہا ٹائٹ ہو گئے کافی تو اس طریقے سے ہم ساری گھٹلیوں کو الگ کر لیں گے گودے کو الگ کر لیں گے اس کو آئی پورپu اپنی پروسیسر کے اندرے ہیں یا کسی بھی مکسی میں لے لیں مکسی کا جار آپ لے لیں یا جو بھی اپنے فیسلیٹی ہے اس میں اپنے ڈال کر اس کو پیس لینا ہے میں اسے بلینڈر میں ڈال رہی ہوں بلینڈر کے جگ میں اچھا گھٹلیاں دیکھیں ویورز کتنی اچھے طریقے سے میں نے ساف کیا انہیں دھونے ہیں آپ نے مسل مسل کے اسے ساف کرنا ہے اب بلینڈر کے جار کے اندر سے جب ہم نے یہ تمام کا تمام جامون کا جو کودہ تھا اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے بہت زیادہ میں نے اسے بلینڈ نہیں کیا لیکن جتنا ہو سکتا جاتا میکسیمم میں نے کر لیا کیونکہ پانی بانی تو اٹ کرنا نہیں ہے تو اس طرح روک روک سے ہم نے چلایا ہے اور اس کے بعد ہم نے کورٹن کے کپڑے سے اس کو اچھی طرح سے ہم نے دبا دبا کے خوب اچھی طرح ویورز یہ دیکھیں ہم نے اس کا ارخ پورا کا پورا نکال لینا ہے اس کو کسی اچھی طرح سے شیشے سے شیشے کی بوٹل میں جو دھولی ہو سوکی ہو بلکل بھی گیلنا اس میں ڈال دیا اب یہ رہ گئی پیچھے گھٹلیاں تو گھٹلیاں دیکھیں ویورز پانی میں میں نے بہت دیر تک سوک کر کے اچھی طرح مسل مسل کے اسے صاف کیا ہے اب یہ گھٹلیوں میں کہیں کہیں گودہ ہے وہ بھی اس کا ہلکا فلکا گودہ جو بھی ڈرائی ہی ہو جاتا ہے ویورز تو ہم نے اس کو اس طرح سے کر لیا تو اس کے بعد اس کا جو برادہ ہے یعنی کہ جو وہ نکلا ہے اس کا گودے کا جو مٹیریل در جو ہم نے پیسا ہے جو اس کا پھوک نکلا ہے ویورز یہ سارا کا سارا ہے آپ دیکھ لیجئے تو اس میں بھی کہیں کہ کو گھٹلی اگر آ گئی ہو تو اسے نکال لیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ نا اسے آپ نے اب ہم نہیں صرف ڈرائی کیسے کرنا ہے اب آگیا نیکس پوسس اسے ڈرائی کرنے کا تو ویورز ہم نے کیا کرنا ہے کہ تمام کی تمام گھٹلیاں وغیرہ جو بھی ہیں ان کو ڈائریکٹلی اس طرح پھیلا دینا ہے انہیں دھوپ میں سوکنے کے لیے رکھ دینا ہے میں جون جولائی کا جو موسم اس میں آپ نے کرنا ہے میری ویڈیو اس لئے لیٹ ہوئی کیونکہ میں آپ کو پورا پروسس سمجھانا چاہتی تھی ویورز ان گھٹلیوں کو میں نے اچھی طرح سے خوب اچھی طرح سے سکھایا ہے اور سکھانے کے بعد کیا کنڈیشن ہوئی ہے ویورز یہ دیکھئیے تقریباً ایک مہینہ لگا ہے ویورز ان گھٹلیوں کو خوشکونے میں اس کے بعد ویورز کی پہچان یہ ہے کہ ہم نے اس گھٹلی کے اندر جو گری ہیں نا صرف ہم نے وہ گری خیف جو یوز کرنی ہے جو ہمارے مرس میں امراض میں فائدہ کے لیے چھل گا اس کا ہم نے نکال دینا ہے ٹائم تھوڑا سا لگتا ہے محنت طلب کام ہے لیکن بالکل پیور چیز ہے ویورز پنساری کی ہم سے ملیں گی ضرور لیکن وہ پاورڈر بالکل بیکار ہوگا گھٹلیاں بھی آپ کو نیم اور پتہ نہیں کون کون سے ملائی ہوئی ہوتی ہیں بیکار ہیں آپ نے خود گھر میں بنانی ہے اس طرح سے سارا گودہ لگ کرنا ہے یہ دیکھئے میں نے کتنی میند سے کیا ہے آدھا کلو ویورز یہ جامون ہے ان کا میں نے گودہ لگ کیا ہے اور یہ دیکھئے ساری کی ساری اس کی گری ہے پستے کی طرح اس کی گری نکلتی ہے اور یہ دیکھئے اس کے یہ سارے کے سارے چھلکیں ہیں جو بالکل بیکار ہیں تو اب آپ کو سمجھ آئی ہوئی کتنا امپورٹنٹ یہ کام ہے تو تب ہی تو ہم اس کا بینیفٹ لیں گے ویورز آپ یہ دیکھیں ویورز اس کا جو پاورڈر ہے جو بھی اس کا پھوک تھا اس کو بھی ہم نے خوش کر لیا یہ بھی اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے ویورز جلدی سے خوش نہیں ہو گئی ہے بہرحال جب یہ خوش ہو گئے ہم نے پیس لیا ہے پیس کر اگر آپ کو بہت باریک کی عادت ہے تو آپ اس کو چھان لی جائے گا دو تین بار چھاننے میں باریک ہو جائے گا میں نے ایسی دردرہ ہی پیس لیا ہے مجھے ایسے ہی سوٹ کرتا ہے ویورز میں یہ ضرور بنا کر رکھتی ہوں بہت فائدہ من ہے لوگوں کو میں باٹھتی بھی ہوں دیتی بھی ہوں اور اس کا طریقہ کا کیا ہے ویورز یہ آپ نے نہار مو ایک ٹی سپون یا ٹیبل سپون دو ٹائم اگر آپ لے رہے ہیں صبح اور شام تو ایک ٹی سپون صبح اور ایک ٹی سپون شام کے لیے لینا ہے اور فائدہ کے اس کا ویورز یہ آپ کے لیورز کے لیے انتہائی فائدہ من ہے آپ کے یرکان کے لیے خون کی کمی کے لیے بینائی کی کمزوری دماغ کی جو ویکنس ہے تھکاورٹ ہے یہ آپ کو کریمز پڑھتے ہیں آپ کے ہاتھ پر سن رہتے ہیں ان تمام میں نہائی تکسیر ہے اب آ جاتے ہیں ہم اس کے پارڈر کی طرف پارڈر کی بھی سیم یہ خصوصیات ہیں آپ چاہیں تو اسے ایزا میڈیسن بھی یوز کر سکتے ہیں اسی گھٹلیوں کے ساتھ لیکن اس وقت میں آپ کو جو بتا رہی ہے اس کا دوسرا فائدہ ہے کہ آپ نے اسے تھوڑا سے چمچ دودھ میں بھی گھو دینے اور نیم گرم دودھ میں اس کے ویسے مسئل کے اچھی طرح سے آپ نے یہ بلینڈر کی مکسی میں چلا لیجئے گا دودھ کے ساتھ دیں پھر آپ نے اس کا فیس پر اپنے لیپ لگانا ہے ویورز یہ ٹین ہوئی بھی سکین کالے ہونٹ اس کے علاوہ پمپلز کے داگ دھبے اور یہ جو انگلیوں میں ویورز آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کے کالے کالے نشان ہوتے ہیں سب بلکل صاف ہو جائیں گے ایک کرشماتی چیز ہے جب آپ یوز کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا خوبصورت اللہ تعالی نے یہ تخلیق کی ہے اور ویورز اب سب سے اہم ایکسٹریکٹ جو اس کا ہم نے بنایا ہے وہ ہے اس کا سرکہ اب میں آپ کو بتاؤں گی ویورز کے سرکہ میں نے تقریباً میرا پندرہ دن میں سرکہ تیار ہوا ہے اور ایک مہینے میں یہ دونوں چیزیں بلکل اچھے سے ڈرائی ہو گئی تھی تو اتنا ڈائمز میں لگتا ہے اور آپ نے لگانا ہے کیونکہ بلکل ڈرائی ہوگا تو چھلکہ جب آپ ہاتھ لگائیں گے آپ کو فیل ہوگا کہ یہ اب چھلکہ تو اس کا بلکل سوفٹ ہو گیا ہے وہ اکڑ گیا ہے سوک گیا ہے ادھر بائز آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی تو یہ آپ نے ضرور اس میں عمل کرنا اور اسے اچھی طرح سے آپ نے خوش جگہ پر ہی رکھنا ہے تاکہ اس میں کوئی موسٹر نہ آئے اچھا اب آ جاتے ہیں سرکے کی طرف یہ دیکھیں ویورز سرکہ ہمارا اتنا شاندار بنائے کہ ہم ہر آ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چھاک بن رہے ہیں یہ اس کے اچھے اور بہترین بننے کے خاص پہچان ہے تو ماشاءاللہ ہمارا سرکہ بہترین تیار کچھ بھی ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی کچھ بھی افرٹ نہیں کرنی پڑی میں تو اپنے کچھن کی کیابنٹ میں ہی رکھ دیتی ہوں دس پندہ دن میں تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھئے میں آپ بتاؤں آپ کو اتہائی ٹیسٹی ہے اس کا ٹیسٹ بھی اور دل چاہتا ہے جب آپ اسے ایک چمچ بیورز تیار ہونے کے لئے پیئیں گے آپ کو پہلی ہی سپون میں آپ کو پیل ہوگا کہ جیسے کچھ آپ کی باڈی میں اچھا سی فیلنگ آئی ہے اور بیورز یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جامون کی گھٹلیاں وغیرہ جو زمین پر گھر کر خراب ہو جاتی ہیں اسے لوگ نہیں یوز کرتے جامون ایسا پھل ہے کہ زمین سے اسے کلیکٹ کریں اس میں ریت مٹی جو بھی لگے اسے تھوڑی تھیر آپ نے سوک کرنا ہے دو تین بار پانیسٹ ہونا ہے ساری مٹی نیچے بیٹھ جائے گی ریت بیٹھ جائے گی اس کو چھان لیجئے اور چھاننے کے بعد بیورز اس کو اسی پروسس سے آپ نے سرکہ بنا کے دھیر کے دھیر سرکے بنا کے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے میری ویڈیو پسند آئی ہوگے اگر آپ نے اس سے کچھ ایک چیز بھی اچھی اور نئی سیکھی ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا میری حمد افضائی ہوگی آخر میں آتے ہیں اپنے قرآنی دعا کی طرف جو بیورز آج کے قرآنی دعا کا ترجمہ آپ سے شیئر کر رہے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں اجازت چاہتی ہوں بیورز اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور بہت دھیروں ٹھیر خوشی ہیں دے آپ کو مجھے ہمیشہ اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت چاہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ